السلام علیکم یہ سٹوڈنٹس کیسے آپ کہہ رو فیر سے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم بقائدہ طور پر بات کریں گے کہ وہ سٹوڈنٹس جو میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد فار ایزمپل وہ پری میڈیکل میں انٹر کرتے ہیں ایف ایسی کرتے ہیں ایف ایسی پری میڈیکل کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ان کا ایڈمیشن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایم بی بی ایس کے اندر نہیں ہوتا تو سٹوڈنٹس کے در جائیں گے دوسرا ہم بات کریں گے وہ سٹوڈنٹس کے جو بقائدہ پری انجینئرنگ کے در انٹرمیڈیٹ یا ایف ایسی مکمل کرتے ہیں اس کے بعد خدا نہ خواستہ وہ انجینئرنگ کے در نہیں جاتے تو سٹوڈنٹس ان کے لیے اور رسے کون سے ہیں آپ سلطہ ماس کیا ہے کہ سٹوڈنٹس ہماری اس ویڈیو کلاس تک دیکھئے گا اس سے پہلے کہ ہم اپنے مین ٹوپک کے در جائیں سٹوڈنٹس بقائدہ طور پر ہم نے میٹرک کلاس کے وی اے کے اور اس کے رابعہ ایم اے کے ٹوٹل جو نوٹس ہیں وہ پریپیر کر دیئے ہیں مکمل ویڈ آنسر میٹرک کے اندر انگلیش میڈیم اردو میڈیم سائنس آرٹس تمام سٹوڈنٹس کے لیے نوٹس تیار ہیں اور سٹوڈنٹس اس بار کرونا کی پیشے نظر حالات کافی زیادہ سنگین ہوئے اے زیادہ نہیں تو ایٹ نائن منت سٹوڈنٹس اپنے جہاں وہ گورنگ کے در محدود ہو گئے تھے اس بنا پہ ایک چھوٹی سی کاوش کی گئی ہے اور سٹوڈنٹس اوورال اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن ون منت فولی تیاری کی جائے ہنڈر پرسنٹ ریکووری کی جائے تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس نوٹس اویلیول ہیں آپ ان کو بقاعدہ طور پہ ان سے پریپیشل کر کے ہنڈر پرسنٹ مارکس گین کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو فولی پریپیر کرتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس آپ کے پاس بہت سینری موقع ہے آپ میٹر کے سٹوڈنٹس ہیں بیئے کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ ایم اردو کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹس بقاعدہ طور پہ آپ ہماری نوٹس کو بقاعدہ طور پر انگرا کریں اگر ان کو آپ پرچیز کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس بقاعدہ طور پر تیاری اچھی ہو جائے گی اور ان کی بقاعدہ پرائس رکھی ہے وہ بہت ہی معمولی ہے اوورال سٹوڈنٹس اگر ہم میٹرک کی بات کریں تو میٹرک کی اندر بھی ہم نے کوئی زیادہ نہیں اگر آپ پورا سیکٹم سے پرچیز کرتے ہیں تو اس کی فی جسٹ 1500 رکھی ہے اس بنا پہ آپ لوگ بقاعدہ طور پر رابطہ کیجئے گا جو سٹوڈنٹس اس میں مطلب کوشش کرتے ہیں کہ وہ شورٹ لی اپنا تیاری کر لیں دوسری سٹوڈنٹس اب میں آپ کو بقاعدہ طور پر ویڈیو دکھا دیتا ہوں جو ٹی سی ایس دفترک کے ادھر یہ ہم پوری پاکستان کے اندر یہ نوٹس پر بقاعدہ ان کے آرڈر جو ہم بک کر رہے ہیں سٹوڈنٹس اب سے پرچیز کر رہے ہیں میں بھی آپ اس کی ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں یہ سٹوڈنٹس سفقین کے آپ کے سامنے موجود ہے بقاعدہ طور پر ہمارے پاس کافی آرڈر جو اس کی بکس کروایا گئے ہیں کافی جو لوگ پاکستان کے اندر جو ہیں سٹوڈنٹس اس کو پرچیز کر رہے ہیں اس سے سٹوڈنٹ آپ ایزی لیپنی پریپریشن کر سکتے ہیں ایٹی پرسنٹ مارکس گرنٹی کے ساتھ آپ ریکوور کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس یہ نوٹس انٹر میٹرک انگلیش میڈیم اردو میڈیم سب سٹوڈنٹس کے لیے موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس گیس پیپر بھی ہیں تو یہ سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا مطلب آپ کے لیے ایک گوڈ نیوز تھی کہ آپ ان نوٹس کے ذریعے سے یہ دریپریپیر کرنے ہیں جو میں نے بھاری ابھی آپ کو ویڈیو دی دکھائی بقاعدہ طور پر سکرین پر اور سٹوڈنٹس چلتے ہیں آج کے اپنے بریادی ٹوپک کی جانت ہم نے سٹوڈنٹس بات کی ہے بقاعدہ طور پر وہ سٹوڈنٹ جو بقاعدہ ایف ایس ای پری میڈیکل مکمل کرتے ہیں اکثر و بچنے سٹوڈنٹس ہوتا یہ ہے ہمارے پیڈنٹس کا بقاعدہ طور پر ایٹی پرسنٹ نہیں ہنڈر پرسنٹ یہ پورا پروگرام ہوتا ہے کہ میرا بچہ پڑھنے کے بعد دکٹر بنے حتیٰ کہ وہ سٹوڈنٹ جو بقاعدہ میت رکھتے ہیں ان کے پیڈنٹس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میرا جو بچہ ہے وہ انجینری کے اندر جائے تو یہ سٹوڈنٹس بہت اچھی چیز ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا تمام سٹوڈنٹس ڈاکٹر نہیں بنا کرتے جو پری میڈیکل کے اندر آئیں تمام سٹوڈنٹس انجینری نہیں بنا کرتے جو پری انجینری کرتے ہیں اس بنا پہ اگر فار ایگزمپل خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمارا میرنٹس میں نہیں بن پاتا متوادرستہ کیا ہوگا یہاں پہ سٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے کہ اکثر بکلر ہمارے طلبہ اگرات جو ہیں وہ پڑھنے کے بعد جیسے ان کے مارکس پر اچھی آ جاتے ہیں لیکن کبھی کبار وہ اپرا ٹیسٹ کے اندر فیل ہو جاتے ہیں تو بچارے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بال نوچنے شروع کر دیتے ہیں منٹری اپسٹ ہو جاتے ہیں بسٹرمنس کا شکار ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے سٹوڈنٹس مائنڈ میں اپنے رکھیں جیسے ہمارے پاکستان کے اندر جیسے ڈاکٹر یا انجینئر ہی ایک کوئی پوسٹ نہیں ہے اس کے علاوہ باقی بہت سے رستے ہیں آج کے مارے ویڈیو سپیشل انسٹوڈنٹس کے لیے ہوگی جو خدا نہ خاص تھا اس انٹیس ٹیسٹ کے اندر ایمکیٹ ٹیسٹ کے اندر میڈیکل ٹیسٹ کے اندر اور فیل ہو جاتے ہیں ان کے لیے متوادر رستہ کیا ہے سٹوڈنٹس یاد رکھیے گا حالیہ ہم نے پاکستان کے اندر انیلزز کی ایک سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ کا ہم نے ایڈمیشن کروانا تھا ایمپی پیس کے اندر اور ہم نے اس کے اندر یہ بقاعدہ ججمنٹ کی ہے کہ اوبرال اگر آپ کا خدا نہ خاص تھا داخلہ نہیں ہوتا آپ کے لیے بہت ایزی اپشن ہے کہ سٹوڈنٹس آپ اس کے علاوہ بی کیٹیگری کو ڈاک کریں مین آپ کورسز کر لیں دو سال کا کورس کریں اور اس کے بعد آپ پروفیشنلی اپنا پریکٹیکل لائف کو سٹارٹ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس ریالیٹی میں ہم بات کریں یاد رکھئے کہ ایک بندے کو ایمپی پیس کرنے کے لیے چار سال تک اپنا برہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے زیادہ نہیں تو کم از کم پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ خرچ کرنا پڑتا ہے پاکستان کے اندر اوبرال جو ایمپی پیس کا دورانی آئے وہ ساڑھے چار سال یا اس سے اباو ہے اس بنیاد پہ اس کو بقاعدہ طور پہ انٹر کے بعد ساڑھے پچار پانچ سال یہ ریکور کرنا پڑتا ہے ڈگری لینے پڑتی ہے اس کے بعد اس کو میرڈ پیانا پڑتا ہے پھر اس کو مطلب یہ میرڈ کے لیے پریکٹس کرنا پڑتی ہے اور پھر وہ جا کے اپنے فیلڈ میں پرفیکٹ ہوتا ہے ایسے ہی انجینینی کا فیلڈ ہے اس میں آپ بقاعدہ پہلے ڈگری لیں اس کے بعد اپنے بقاعدہ جو آپ فیلڈ میں اڈاپٹ جو ڈگری اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے اندر دو سال کے لیے ایکسپیرینس گین کریں تب جا کے آپ کو جوب ملتی ہے وہ بھی ہنڈر پرسنٹ سٹوڈنٹ میں سے قریباً صرف ٹین فیلٹین پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کو جوب دی جاتی ہے باقی چارے دکے کھا رہے ہوتے ہیں اگر سٹوڈنٹ صاحب بی کیٹیگری کا ڈاپٹ کرتے ہیں ہم نے یہ انیلزیز کی ہے اس کے اکورڈنگ کے آپ لوگ ویری ایزیلی ریکوور کر سکتے ہیں کہ اوبرال جو سٹوڈنٹس ان کا یہاں پہ جا کے اچھا میرنٹ نہیں بن سکا خدا نہ خاص تھا ایم ڈی کیس ٹیسٹ کے اندر ریکوور نہیں کر سکے تو اس کے بعد وہ سٹوڈنٹ صاحب بی کیٹیگری کا ڈاپٹ کرتے ہیں ایم ڈی کرتے ہیں میڈیکل لیب ٹیکنیشن آپریشن ٹیٹر کے اندروں سے کورس کرتے ہیں سجری کا کورس کرتے ہیں نیوٹریشن سے مطلقہ کورس کرتے ہیں حتیٰ کہ سٹوڈنٹس ڈینٹس سے مطلقہ برمار ہے یہاں پہ کورسز کی اور یاد رکھئے گا ایک سٹوڈنٹس جو بندہ ڈاکٹر یا انجینئر ہے اس کی جوب آیا کہ آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے ہے اس آٹھ دس گھنٹو کے اندر اس کے ٹوٹلی جو ہے وہ مطلب یہ مسلسل برک ہے وہ ایک منٹ کے لیے ریلیکس نہیں ہو سکتا لیکن سٹوڈنٹس اگر آپ نے کورس کی ہوئے ہیں آپ اپنا سیٹ اپ رہا کے اریام سے بیٹھ سکتے ہیں دوسری بات اگر آپ پانچ سات لاکھ لگا کے یہ کر لیں بلکہ تو آج کل جو کورسز ہیں اس کے لئے زیادہ خرچ نہیں آتا صرف چند تھاؤزن فی دینا پڑتی ہے یا کچھ آپ کے اپنے ایکسپینسیز ہوتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ پقائدہ اپنے ریکووری کر سکتے ہیں اور ایسے ہی ہم نے جیسے دو سال کے بعد یہ کورس مکمل کیا فارمیسی کا کورس مکمل کیا اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر دس لاکھ لگایا ہو تو بندہ اپنا سیٹ اپ رینج کر کے بیٹھ جاتا ہے مین آپ کے پاس بہت بڑا فیلڈ آ جاتا ہے آپ اس کے اندر کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جب قائدہ طور پہ وہاں پہ اچھا جو ہندر دے رہتے ہیں ایک وے مل جاتا ہے انسان کو آگے چلنے کا ایسے اگر ایک سٹوڈنٹ بندہ انجینئر ہے وہ جینئر میں نہیں جا سکا وہ سوٹ فیرنگ کے اندر چلا جائے وہ ویب ڈیویلپنگ کے اندر چلا جائے نیٹ ورکنگ کے لئے چلا جائے فیشن ڈیزائنگ کے اندر چلا جائے اس کے علاوہ بھی سٹوڈنٹس آرٹ فائن آرٹس کے اندر اور بھی بہت سے فیلڈ ہیں جس پہ آپ کورسز کر کے پریکٹیکلی ریکوور کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا بنیسپت سپیسفک جو ہے ڈگریز کے ابھی جیسے اپنے بات کی میڈیکل کے اندر ہے بی بی ایس یا ہم بات کریں پر پری انجینئرنگ کے اندر میتھمیٹیکیشن یا انجینئرنگ کا فیلڈ لیکن سٹوڈنٹس اس کے ساتھ اگر بی کیٹیکری کا ڈاٹ کیا جائے وہ آپ اس میں ایزیلی سروائل کر سکتے ہیں آپ کا جو ہے وہ پریکٹیکلی آگے جو کیریئر ہے وہ بہت برائٹ ہوگا اور دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے سٹوڈنٹس جوگ تو جوگ ہوتی ہے اگر ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی جوگ کی اگر پری انجینئرنگ کرنے کے بعد بھی جوگ کی کیا اس سے اچھا نہیں کہ بندہ اپنا جو ہے وہ سیٹ اپ رینگ کرے اپنا بزنس کر لے کیونکہ پیگمبرانہ شبہ یہی ہے تمام پیگمبر جو ہیں انہوں نے بقاعدہ تجارت کی کہ انہوں نے اپنا جو شبہ اختیار کیا انہوں نے بقاعدہ طور پر جو ہے کاروبار کیا ڈیوٹی کے اندر دس پرسنٹ فائدہ ہے کاروبار کے اندر نوے پرسنٹ فائدہ ہے اس بنیاء پر اگر آپ بی کیٹیکری کا ڈاٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کا مسئلہ لو جائے گا تھوڑے ٹائم کے اندر آپ اسٹیبلیج ہو جائیں گے جن لوگوں کے سر پر بھوت سوار ہوتا ہے کہ انہیں تو ڈاکٹر بننا تھا اب ڈاکٹر نہیں بنے ہمیں بس آگے پڑھنا نہیں یا ہم اس کو سٹاک کر رہے ہیں خدا نا خاصہ کچھ بچے بچارے سوسائیڈ کرنے کے طرف چلے جاتے ہیں اس بنا پر ان تمام سٹوڈنٹس یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ سٹوڈنٹس وقاعدہ طور پر اپنے وے کو چین کریں وے وہ تینکنگ کو بدلیں بہت سے رستے ہیں جو سٹوڈنٹس کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے لئے درہ بہت سے رستے رکھتے ہیں اگر آپ بھی گھٹکری کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں آپ سٹوڈنٹس ویڈن سم ٹائم ویڈن ٹو آر تھری یئر اپنا پریکٹیکل لیگور کر سکتے ہو تو یہ مراج کا میرسی تھا ان طلبہ کے لئے جو خدا نہ خاصتہ آگے ایم بی بی ایس نہیں کر سکے ان کا کیریئر کیا ہوگا آپ سٹوڈنٹس سے طرف آئے تو صحیح آپ کے لئے اس پر بہت سے رستے ہیں نئے والے جو ساتھیوں دن تماثر ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ تک بھی بی بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ مزید ایسے اپ ڈیٹس بھی آپ تک پہنچتے رہیں سٹوڈنٹس فیلال مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ ملے گی ہم نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو سٹوڈنٹس پورے اس چینل پہ میں سلسل نوٹس کے مطلقہ گیس پیپر میٹرک انٹر کے اس کے راوہ نیوز اپ ڈیٹ ایڈمیشن یونیورسٹی سے مطلقہ اور لیکچرز یہ تمام چیزیں یہاں پہ ملتی رہیں گی سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ اٹیچ رہنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کرنے گا مجھے اجازت دیں فرحال اللہ حافظ اسلام علیکم